السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کلاس سیونت کو دارے ارکم سکول غوری ٹاؤن فیز ون میں خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے باب اول اقائد اسلام سبق نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس سبق کے مختصر سوالات ہم پڑھ چکے ہیں آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہیں تفصیلی سوالات سبق شروع کرنے سے پہلے ہم علم میں اضافی کی دعا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما سوال نمبر ایک ہے دن اور رات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے جواب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے پیدا کیے تاکہ ہماری روزمرہ کی مصروفیات میں تناسب پیدا ہو سکے ہمارا جسم مسلسل کام نہیں کر سکتا اسے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے بنائے تاکہ ہم دن کے کام کاج کریں اور رات کو آرام کریں فرانی وجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ اسی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکرگزار بنو یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن اور رات اس لیے بنائے کہ دن کے جب ہم کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں تو رات کو ہم آرام کریں اگر ہم دن کو بھی کام کرتے رہیں اور رات کو بھی کام کرتے رہیں تو پھر اگلے دن کے لیے ہم یعنی اٹھ نہیں سکتے ہم تھکاور کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے جس کی وجہ سے ہم دوسرے دن کام نہیں کر پاتے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے ہماری پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو ہمارے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے اور رات کو ہمارے آرام کے لیے بنا دیا دن اور رات کا نظام شمسی سے تعلق واضح کریں دن اور رات کا آنا جانا زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے زمین سرج کے گرد اپنے مدار میں گردش کرنے کے ساتھ اپنے مرکز کے گرد بھی گردش کرتی ہے یعنی اپنے مدار کی گرد یعنی گھومنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مرکز کے گرد بھی گھومتی رہتی ہے مرکز کے گرد گردش کے دوران زمین کا جو حصہ سرج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور زمین کا جو حصہ مخالف سمت میں ہوتا ہے وہاں اندیرہ ہوتا ہے اسے رات کہتے ہیں یعنی گردش کے دوران زمین کا جو حصہ سرج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں سرج کی وجہ سے روشنی پھیل جاتی ہے اور وہ دن شمار ہوتا ہے اور جو حصہ مخالف سمت میں ہوتا ہے دوسری سائیڈ پہ ہوتا ہے تو اس وہاں پہ اندیرہ چھا جاتا ہے اور اسے رات کہتے ہیں کوئسٹر نمبر تھری ہے کہ ہمارا اوقات کے حساب کا نظام شمسی سے کیا تعلق ہے جواب دیکھیں اس کا کہ ہم منٹوں گھنٹوں مہنوں اور سالوں کا تعین زمین سروج اور چاند کی حرکت سے ہی کرتے ہیں ہماری زمین اپنے مرکز کے گرد ایک چکر چوبیس گھنٹوں میں مکمل کر دی ہے چوبیس گھنٹے دن جیسے دن بارہ گھنٹے دن کے اور بارہ رات کے یعنی دونوں کو ملا کر چوبیس گھنٹوں میں وہ ایک چکر پورا کرتی ہے اور اسے ہم ایک دن شمار کرتے ہیں اسی طرح زمین اپنے مدار میں سروج کے گرد ایک چکر تین سو پیسٹھ دنوں میں پورا کرتی ہے یعنی پورے سال میں سال میں تین سو پیسٹھ دن ہوتے ہیں وہ تین سو پیسٹھ دنوں میں زمین کے گرد چکر پورا کرتی ہے اسے ہم شمسی سال کہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یوں فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے سرج کو روشن اور چمکدار روشن اور چاند کو چمکدار بنایا چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کر سکو یعنی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دیں یعنی چاند کی گھٹنے اور بڑھنے کی جو منزلیں مقرر کی ہیں جیسے چاند جب شروع میں نکلتا ہے تو اس وقت وہ ایک بہریک سی لائن کی صورت میں ہوتا ہے پھر آہستہ ایستہ بڑھتے بڑھتے وہ پورا چاند مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ آہستہ ایستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر واپس اپنی حصیح حالت میں آ جاتا ہے یعنی اس سے ہمیں اپنے سالوں کا اور تاریخوں کا حساب ہم معلوم کر سکتے ہیں ہم جان سکتے ہیں کہ تاریخ اور سال کے بارے میں قویسٹن نمبر فور ہے کہ آیات کا ترجمہ لکھیں آیت نمبر ایک ہے کہ لَا شَمْسُ يَمْبَغِي لَهَا آن تُدْرِقَ الْقَوْمَرَا وَلَا لَيْرُسَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّونَ فِي فَلَقِينَ يَسْبَحُونَ کہ نہ سرج کی مجال ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے یہ سب مکررہ دائروں میں گردش کر رہے ہیں لَا شَمْسُ کہ نہیں ہے سرج کے لیے یمبغی مناسب لہا اس کے لیے ان تُدْرِقَلْ یہ کہ وہ ٹکرا جائے کمرہ چاند سے ولا اور نہ ہی اللہی رات کے لیے ہے سابقن نہار کے وہ دن سے پہلے آ جائے وَكُلُّونَ فِي فَلَقِينَ يَسْبَحُونَ یہ سارے کے سارے مکررہ دائروں میں گھومتے ہیں گردش کرتے ہیں آیت آیت نمبر دو ہے کہ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ زِيَاءٌ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلًا لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وہی اللہ ہے جس نے سروج کو روشن اور چاند کو چمکدار بنایا چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مکرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کر سکو اس میں وہی چیز آ جاتی ہے جو کہ میں پہلے آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ ہواللزی وہ ذات پاک جعَلَ الشَّمْسَ جِسْنَ بَنَایَ جَعَلَا بَنَایَ شَمْسَ سُرُجْ کو زیاءًا روشن وَالْقَمَرَا اور چاند کو نورًا چمکدار وَقَدَّرَهُ اور مکرر کر دیں منازلہ ان کی منزلیں لِتَعْلَمُ تاکہ تم جان سکو عدد السینینہ سال یعنی گنتی اور سالوں کا وَالحِسَاب حساب معلوم کر سکو پیارے بچو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے یہ اچھے طریقے سے نیڈ این کلین کر کے آپ نے نورڈ بک پہ لکھنا ہے نورڈ بک پہ آپ نے دیڑ ڈے لکھ کے اس کے بعد ٹاپک لکھنا ہے ٹاپک لکھ کے پھر مارجن لائن لگا کے اچھے طریقے سے نیڈ این کلین کر کے آپ نے نورڈ بک پہ یہ کام لکھنا ہے اوکے بیٹا تینکیو اللہ حافظ فی امان اللہ